العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آپ حضرات کی خدمت میں فوائد مکیہ کا پہلا سبق یعنی مقدمت القتاب اسی طرح سے باب اول کی فصل اول جو استعادہ اور بسملہ کے بیان میں تھی اور دوسری فصل جو مخاریہ حروف کے بیان میں تھی ان تینوں فصلوں میں آپ کے اسباق آپ دیکھ لیں سن لیں ان میں سوالات موجود ہیں ان سوالات کے جوابات آپ تحریر فرما لیں تاکہ یہ تینوں اسباق یعنی مقدمت القتاب اور پہلی اور دوسری فصل آپ کی مضبوط ہو جائے بہرحال اب جو ہے تیسری فصل جو صفات کے بیان میں ہے تجوید کے اندر اولاً تو مخارجی حروف یہ اصل ہیں اس کے بعد جو ہے حروف کے مخارج جب صحیح ہو جائیں یعنی حروف اپنے مخارج سے صحیح طور سیادہ ہونے لگیں تو ان میں جو ہے صفات کا خیال رکھا جاتا ہے صفات کا بیان کرتے ہوئے مسننف رحمت اللہ علیہ نے صفت لازمہ کی پقسیم جو کی ہے اور صفت لازمہ کی قسموں کی تعریف انہوں نے شروع کر دی لیکن اس کے پہلے آپ کو سترہوے سبق کے اندر صفات سے متعلق ضروری تمہید اور بہت ساری باتیں آپ کو بتلائی گئی تھی جس سے صفات کا سمجھنا آسان ہو جائے تو جس طرح سے صفات کے متعلق آپ کے سامنے ضروری تمہیدات اور ضروری باتیں آ چکی ہیں مسننف نے چونکہ اس لئے نہیں بیان کیا تھا کہ مسننف کے یہاں اختصار مقصود تھا اس لئے مسننف نے ان سب چیزوں کو تمہید کو بیان نہیں کیا ہے لیکن آپ کے فائدے کے لئے میں نے آپ کے سامنے سترہوے سبق کے اندر مستقل طور سے انہیں بیان کیا ہے تو انہی سترہوے سبق کے مطابق بیان کردہ صفات میں جو تمہیدی باتیں تھیں انہی کے متعلق آپ کے سامنے یہ سوالات پیس کیے جاتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ ان کے جوابات انشاءاللہ ضرور تحریر فرمائیں گے پہلا سوال ہے کہ صفات کس کی جمع ہے صفات کس کی جمع ہے تیسری فصل صفات کے بیان میں مسننف کی عبارت ہے کہ صفات کے بیان میں تو صفات یہ کس کی جمع ہے پھر اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ صفت کی لغوی اور استلاحی تعریف کریں ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ جب صفت تجوید کی استلاح میں لفظیں صفت بولا جاتا ہے تو اس سے مراد صفت استلاحی ہی ہوتی ہے لیکن جو ہے استلاحی تعریف کرنے سے پہلے اس کی لغوی تعریف اور لغوی معنی بھی اس کا جان لینا ضروری ہوتا ہے کیونکہ لغوی معنی سے استلاحی معنی کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے بہرحال تو صفت کی لغوی اور استلاحی تعریف کریں پھر اس کے بعد تیسرا سوال ہے کہ صفت کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں یعنی صفت کتنی طرح کی بیان کی جاتی ہیں اولاں صفت کی جو ہے کتنی اور کون سی قسمیں ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بہت سے سوالات آپ کے سامنے ایسے آئیں گے جو پچھلے سوال کے جواب بھی بن سکتے ہیں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو فوراں جو ہے بات واضح طور سے سمجھ میں آ جائے گی بہرحال تو پہلا سوال یہ تیسرا سوال یہ ہے کہ صفت کی کتنی اور کون سی قسمیں ہیں پھر اس کے بعد سوال ہے کہ صفت لازمہ کی تعریف کریں پانچوہ سوال ہے کہ صفت عارضہ کی تعریف کریں صفت لازمہ کی تعریف کریں صفت عارضہ کی تعریف کریں آگے جو ہے آپ کو ایک بات بتلائی گئی تھی کہ صفات کی تعداد صفت لازمہ کی تعداد میں کئی اقوال ہیں ہم لوگوں کے سامنے عام طور سے دو ہی چیزیں بیان کی جاتی ہیں بعض حضرات کہتے ہیں کہ صفت لازمہ سترہ ہیں بعض کہتے ہیں کہ چودہ ہیں لیکن جو ہے اور بھی کئی اقوال آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں اس سترہویں سبق کے اندر آپ اسے سن لیں تو آپ کو فورا جھے سمجھ میں آ جائے گا بہرحال تو صفت لازمہ کی تعداد کا اختلاف بیان کریں یعنی صرف یہ کہ کتنے اقوال اس میں ہیں دو چار پانچ جو بھی اقوال ہیں اس کو آپ اس میں ذکر کریں ساتوں ہاں سوال ہے کہ صفت لازمہ کی کتنی اور کون کون سی قسم ہے اوپر سوال تھا کہ صفت لازمہ کی کتنی اور کون کون سی قسم ہے یہاں پہ سوال ہو رہا ہے کہ صفت لازمہ کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں پھر اس کے بعد جہے صفت لازمہ کی تقسیم کرنے کے بعد اگلا سوال آپ سے یہ کیا جا رہا ہے کہ صفت لازمہ متضادہ کی تعریف کریں صفت لازمہ غیر متضادہ کی تعریف کریں اس طرح سے یہ دو سوال آپ سے جو کیے گئے ہیں آپ غور کریں گے تو اس میں کسی سوال کا جواب بھی ہے بہرحال تو صفت لازمہ متضادہ کی تعریف کریں اسی طرح سے صفت لازمہ غیر متضادہ کی تعریف کریں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ مصنف رحمت اللہ علیہ نے صرف جوہے چودہ صفات ذکر کی ہیں لیکن جمہور علماء اور قرآ کے نزدیک جوہے چودہ نہیں بلکہ سترہ صفات بیان کی جاتی ہیں سترہ صفات اوپر آپ کو بتلایا گیا صفت لازمہ متضادہ اور صفت لازمہ غیر متضادہ تو جمہور کے اعتبار سے تو اگلا سوال یہ ہے کہ جمہور کے اعتبار سے صفات لازمہ کی سترہ قسموں کے نام متضادہ اور غیر متضادہ کی تعین کے ساتھ لکھیں جمہور کے اعتبار سے صفات لازمہ جوہے سترہ ہیں یہ اس میں جواب خود موجود ہے تو ان سترہ قسموں کے نام آپ کو لکھنا ہے لیکن جوہے اس میں یہ تعین کرنی ہے کہ کون ان میں سے متضادہ ہیں اور کون جوہے غیر متضادہ ہیں یعنی اس سوال کا دو جزے ایک تو یہ کہ صفات لازمہ کی سترہ قسموں کا نام آپ لکھیں لیکن ان ناموں کو ان ناموں کو لکھتے وقت آپ یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ صفت لازمہ متضادہ کون ہیں اور غیر متضادہ کون ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے متضادہ کو لکھئے اور اس میں بھی ترتیب کا خیال ضرور رکھئے پھر اس کے بعد غیر متضادہ کو تحریر کیجئے اگلا سوال ہے کہ صفت لازمہ صفات لازمہ جو سترہ مشہور ہیں ابھی میں نے آپ کو بتلائے گی جمہور کے نزدیک سترہ ہیں اور وہی کتابوں کے اندر بتلائی جاتی ہیں عام طور سے کہیں اختصار مقصود ہوتا یا کوئی اور بات ہوتی ہے تو وہاں پہ چودہ سی باز دکھر کر دی جاتی ہیں اور اگر آپ بڑی کتابیں دیکھیں گے عربی کی کتابیں وغیرہ تو ان میں صفات لازمہ سترہ ہی نہیں بلکہ چوالیس اور ستر تک بھی بیان کی گئی ہیں بہرحال تو آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو صفات مشہور ہیں سترہ ان میں سے صاحبے کتاب نے کون کون سی صفات کو کم کیا ہے کیونکہ صاحبے کتاب نے صرف چودہ صفات ذکر کی چودہ میں سے آپ جو ہے اگر چودہ کو لیتے ہیں تو سترہ میں سے تین کم کریں گے تو کیا کہتے ہیں تب جو ہے صفات مصنف کے بیان کے مطابق جو ہے چودہ صفات ہوں گے تو تین صفات کو کون کون سی صفات کو انہوں نے کم کیا ہے بلکہ مصنف نے چار صفات کو کم کیا ہے لیکن جب چار صفات کو کم کریں گے تو تیرہ صفات ہو جائیں گے تیرہ اور چار سترہ لیکن ایک صفات کا مصنف نے اضافہ بھی کیا ہے تو اس لئے سوال میں آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ صفات لازمہ جو سترہ مشہور ہیں ان میں سے صاحب کتاب نے کون کون سی صفات کو کم کیا ہے اور کس صفت کا اضافہ کیا ہے آپ کو آسانی کے لیے بتلا دوں میں کہ صفات لازمہ میں سے صفات لازمہ متضادہ میں سے دو صفت کو کم کیا ہے اور صفات لازمہ غیر متضادہ میں سے دو کو کم کیا ہے پھر جو ہے غیر متضادہ میں ایک کا اضافہ کیا ہے اس طرح سے مصنف رحمت اللہ علیہ و نزدیک اور کتاب میں بیان کردہ صفات کے مطابق جو ہے کل چودر صفات ہو جاتی ہیں آپ کو جو ہے تمہید کے اندر بتلائے گیا تھا کہ صفت کس کو کہتے ہیں صفت کہتے ہیں حرف کو پیش آنے والی قیفیت کو تو گویا کی صفت کا درجہ جو ہے حرف کے بعد ہے اور حرف بنتا ہے آواز سے آواز بنتی ہے سانس سے لہذا ان چاروں کی صفت جو ہے چاروں کی تعریف آپ کو ایک ساتھ کرنی چاہیے تاکہ چاروں کی تعریف جو ہے آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے لہذا نفس یعنی سانس سوت یعنی آواز اسی طرح سے حرف اور صفت کی تعریف کریں یعنی چار چیزیں نفس، سوت، حرف اور صفت ان چاروں چیزوں کی تعریف کریں صفت کے بیان کے اندر سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ صفات کا فائدہ ہے کہ صفات جو ہے مخارج کے بعد کیوں بیان کی جاتی ہیں تو آپ سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ صفات کا فائدہ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اگر فائدہ آپ جانیں گے تو اس کی اہمیت خود بخود آپ کے ذہن میں پیدا ہو جائے گی اور آپ اسے تحریر کر سکتے ہیں آپ نے پڑھاتا شروع کے اندر اس سترہوں سبق میں تمہیدات میں کہ صفت کی دو قسمیں ہیں لازمہ اور آرزہ لیکن صفت لازمہ کو اور بھی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے صفت لازمہ کے اور بھی کئی نام ہیں تو پہلا سوال یہ ہے کہ صفت لازمہ کا دوسرا نام کیا ہے صفت لازمہ کا دوسرا نام کیا ہے صرف نام یہاں پہ تحریر کرنا ہے پھر اس کے بعد سوال ہے کہ صفت لازمہ کو لازمہ ممیزہ مقویمہ اور ذاتیہ کیوں کہتے ہیں یہ بہت اہم سوال ہے اس لئے آپ اسے جہے غور کر کے آپ جہے ان کے جوابات تحریر کریں اگلا سوال ہے سوال نمبر سولہ کہ صفت عارضہ کا دوسرا نام کیا ہے جس طرح سے صفت لازمہ کے کئی نام ہیں اسی طرح سے جو ہے صفت عارضہ کے بھی کئی نام ہیں تو پہلا سوال آپ کا اس سلسلے میں یہ ہے کہ صفت عارضہ کا دوسرا نام کیا ہے صرف ان کا نام جو ہے تحریر کرنا ہے کہ صفت عارضہ کو اور دوسرے ناموں سے جو موسم کیا جاتا ہے دوسرے نام جو اس کے دیے جاتے ہیں وہ نام کیا ہے پھر اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ صفات عارضہ کو محسنہ مزینہ محلیہ اور محلیہ کیوں کہا جاتا ہے صفات عارضہ کو دیکھیں اس میں سوال میں جو ہے چار چیزیں پوچھ ہی گئی بلکہ جو ہے پانچ چیزیں ہوگی صفات عارضہ کو عارضہ محسنہ مسینہ محلیہ اور محلیہ کیوں کہا جاتا ہے آپ تمہید جو سنیں گے تمہید والا سبق سترہ نمبر کا تو اس میں یہ ساری باتیں آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ آپ کو شروع میں بتلائے گیا تھا کہ صفات لازمہ اور صفات عارضہ میں بہت واضح فرق ہے کیونکہ صفات لازمہ آپ جانتے ہیں کہ صفات لازمہ جو ہے یہ ہر حرف کے اندر پائی جاتی ہے اور عارضہ کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کوئی ہر حرف کے اندر پائی جائے بلکہ عارضہ جو ہے مسننف کے بیان کرنے کے مطابق صرف تیرہ حرفوں میں ہی پائی جاتی ہے اور ویسے چودہ حرفوں میں پائی جاتی ہے بہرحال صفات عارضہ ہر حرف کے اندر نہیں پائی جاتی اور صفات لازمہ ہر حرف میں پائی جاتی ہے تو سوال یہ ہے آپ سے کہ صفات لازمہ اور عارضہ میں کتنی طرح فرق کیا جاتا ہے یعنی دونوں صفات یہ دونوں صفات حروف کے لئے ہی ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کے اندر بہت واضح فرق ہے تو وہ فرق کتنی طرح سے ہے کہ صفت لازمہ اور صفت عارضہ کو جو ہے الگ الگ سمجھا جا سکے اور ان کا جو ہے درجہ متعین کیا جا سکے کہ صفات لازمہ کا درجہ جو ہے آلہ اور عرفہ ہے اونچا درجہ ہے اور صفت عارضہ جو ہے اس کے اس کے درجے سے کم کم سمجھی جاتی ہے بہرحال تو آپ سے یہ سوال ہے کی صفت لازمہ اور صفت عارضہ میں کتنی طرح فرق کیا جاتا ہے بہرحال اتنے ہی سبق پہ آپ کا آج کا سبق جو ہے ختم کیا جاتے اتنے ہی سوالات پر آپ سے جو ہے معدبانہ درخواست ہے گزارش ہے کہ آپ جو ہے فوائد مکیہ کا سبق نمبر سترہ ایک مرتبہ سن لیں سارے سوالات جتنے بھی تک آپ سے کیے گئے ہیں وہ سارے سوالات جو اس میں مزمر ہیں ان کے جوابات مزمر اور چھپے ہوئے ہیں ان میں جو ہے جوابات بیان کیے گئے ہیں تو ان جو ہے سترہ اٹھارہ سوالات جو آپ سے ابھی کیے گئے ان اٹھارہ سوالات کے جواب اس میں آپ کو بہت آسانی مل جائیں گے صرف تھوڑی سی آپ کو زحمت کرنی پڑے گی اور امید ہے کہ آپ اپنے فائدے کے لیے یہ زحمت گوارہ کریں گے اور اپنے علم جو ہے پختہ کریں گے اور صفات کے تعلق سے آپ کی علمی صلاحیت میں اضافہ ہوگا اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان تمام سوالات کو پہلے تحریر کریں اپنی کعپی میں پھر ان کے جوابات آپ لکھیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق بھی مانگیں کہ توفیق کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا اس لئے اللہ سے توفیق مانگیں چاہیے اور کام کرنا چاہیے وما توفیق الا باللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم لا تنسوا الاعجاب بالفیديو والاشتراک في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزید ان شاء الله شکریہ